آپ جو ہے نا ہمیشہ آپ نے آپ نے ہمیشہ یہ خلاف کیے میں جب کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کیوں نہیں میں کیوں میں کہہ رہا ہوں آپ کی ضرورت نہیں آپ چھپے ہوئے آپ جوہر ہیں چھپے ہوئے جوہر آپ بھگوڑے ہیں بھانتے ہیں آپ مجھے بتائیں کپی بیٹے ہیں آپ ٹھیک ملکہ ناپر تھپائیں آپ بھگوڑے ہیں میں سمجھتا ہوں مرچی سے لگ جاتی ہے سر پتہ نہیں کیا ہوگا یہ مرچی والا لفظ جو ہے یہ سر میں حیران ہوں میں حیران ہوں خوشی کا موقع ہے سر خوشی کا موقع ہے مگر مجھے سمجھ نہیں آتا ہے ڈاکٹر صاحب کو کیا تکلیف ہے میں خوشی کے موقع پر بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کو پتہ نہیں کس مرچیں لگی ہوئی ہیں آپ اپنے ٹیم پر بھولتے ہیں اس طرح نہیں ہوگا جس ٹیم آپ پر چیز چنگ ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب جب انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے جب انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو مجھے تو جائے مجھے ایک دوست ہے یہاں پر میرا کلیگ ہے بولتا ہے دنیش کمار آپ تو انڈیا کی حمایت کر رہے ہوں گے پاکستانوں نے انڈیا کا میچ میں نے کہا دنیش کمار کی یہ دھرتی جنم بھومی ہے دنیش کمار کا پاکستان ماں ہے اور کوئی غیرت مند بیٹا اپنے ماں کے خلاف نہیں جا سکتا میرا دھرم مجھے کہتا ہے کہ جس دھرتی پر آپ نے جنم لیا ہے وہ آپ کی ماں ہے اور کوئی غیرت مند بیٹا کبھی بھی ماں کی بیستی برداشت نہیں کرے گا پہلے چیرمن صاحب میں آپ کا شکر گزاروں کہ آپ کے چیر کی توسط سے تمام جو پاکستان کی ہندو برادری کو آپ نے مبارک ہوا دی اس کے لئے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزاروں اور دوسرا ہے کہ اس موقع پر آپ نے مجھے کچھ بولنے کا موقع دیا ہے سر دیوالی جسے دیپا والی بھی کہا جاتا ہے آج پاکستان سمیت پوری دنیا کی ہندو برادری بڑے جوش و خروش سے اپنا مذہبی تیوار منا رہی ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے کونے کونے میں جہاں پر ہندو برادری ہے اپنا مذہبی تیوار مکمل آزادانہ طور پر کسی روک ٹوک کے سب منا رہی ہے سر دیپا والی کے حوالے سے میں کہوں گا دیپا والی کو روشنیوں کا تیوار بھی کہا جاتا ہے اور اسے عیدے چراغا اگر ہم فارسی میں کہیں عیدے چراغا بھی کہا جاتا ہے جی سینیٹر دنیش کمار آرڈر اندہوس دیپا والی دیپا والی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اندھیروں پر روشنی کی جیت سر اور برائی پر سچائی کی جیت اور اسی طرح سے جہالت پر علم کی فتح اور اسی طرح سے مایوسی پر امید کی فتح اور اسی طرح سے سر یہ جو تیوار منایا جاتا ہے یہ تیوار منایا جاتا ہے جب بھگوان رام چندر جی کو اس کے والدین حکم دیا تھا شہزادہ تھا مگر اس کے حکم کی تکمیل کے لیے وہ چودہ سال بنواس میں گیا اور یہ میں بتاؤں کہ اس بنواس کے دورار انہوں نے بلوچستان کے جنگلات میں بھی وہ آئے تھے جہاں پر ہنگلاج ماتا کا تیرہ تھاستان ہے سر یہ ایک ہندو برادری کے لیے بہت بڑا تیوار ہے سر مجھے بڑی خوشی ہوئی سر میرے نون لی کے دوستو سنو مجھے بہت بڑی خوشی ہوئی کہ پرسو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ہندو برادری صاحب مل کر یہ تیوار منایا میں سمجھتا ہوں ان کو میں دل کی گہرائیوں سے میں ان کی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا مگر ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں کہ پنجاب میں سندھ میں یہ تیوار پرجوش طریقے سے حکومتی لیول پر منائے جاتا ہے بلوچستان میں یہ تیوار حکومتی لیول پر منائے جاتا ہے مگر آج محترمہ مریم نواز نے اس کی ابتداء پنجاب سے کیے جس کے لئے پورے پاکستان کی ہندو برادری اور پوری دنیا کی ہندو برادری ان کی شکر گزارے سر اور انہوں نے جس طرح سے مذہبی ہم آنگی کا پیغام دیا مجھے میں بہت ہی خوش ہوا کہ ہماری لیڈر ہیں میں سمجھتا ہوں مریم نواز کو آج سے میں اپنی لیڈر مانتا ہوں سر اسی طرح سے جس طرح سے بلوچستان میں یہ دیوالی کا یا کرسمس کا یا کوئی بھی دوسرے تیوار ہوتے منائے جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں مجھے آج افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے اگر پی ٹی آئی کے دوست بیٹھے ہوئے تو گنڈا پور صاحب کو بھی یہ ہدای دیں کہ وہ اقلیتوں کے تیوار منائے اور میں ان کو بھی پھر لیڈر مانوں گا مگر افسوس ہے کیا مجھے سخت افسوس ہو رہا ہے مجھے افسوس ہو رہا ہے کیوں ادھر آپ مجھے میری سیٹ ہے آپ مجھے ڈیڈیکٹ نہیں کر سکتے آپ جو ہیں نا ہمیشہ آپ نے آپ نے ہمیشہ یہ خلاف کیے میں جب کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کیوں نہیں میں کیوں میں کہہ رہا ہوں آپ کی ضرورت نہیں آپ چھپے ہوئے آپ جوار ہیں چھپے ہوئے جوار آپ بھگوڑے ہیں آپ مجھے بتائیں کبھی بیٹھے ہیں آپ ٹھیک مجھے نام پر دھپائیں آپ بھگوڑے ہیں میں بھگوڑے کا نام دیتا ہوں آپ کو یہ اور سے ہے یہ سکتانجر ہوں سے سر خوشی کا ہے میں تو انہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں گھٹا پور صاحب مانے منعے میں ان کو پتا نہیں کیا میں سمجھتا ہوں مرچی سے لگ جاتی ہے سر پتا نہیں کیا ہوگا یہ مرچی والا لفظ جو ہے سر میں حیران ہوں میں حیران ہوں خوشی کا موقع ہے مٹھی مٹھی گلے کرو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے ڈاکٹر صاحب کو کیا تکلیف ہے میں خوشی کے موقع پر بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کو پتا نہیں کس مرچیں لگی ہوئی ہیں آپ اپنے ٹیم پر اس طرح نہیں ہوگا آپ بات کریں آپ بات کریں آپ بات کریں دنیش صاحب مٹھی مٹھی گلے کریں جی سر میں میں یہی کہہ رہا ہوں میں نے یہی کہا کہ میں گنڈاپور صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہاں بھی منارٹ یہ ہے اکلیتوں کو بلا کر ایک کے کٹنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا تو میرا پتا نہیں ڈاکٹر صاحب یا نہیں سمجھے میں یہی میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ تین صوبوں نے جب وہاں دیوالی کا فنکشن منا رہے ہیں تو چوتھا صوبہ بھی شامل ہونا چاہیے جنب اعلا وہ میں سیاست میں نہیں جانا چاہتا ہوں جی سیاست میں نہیں جانا چاہتا ہوں جنب اعلا پاکستان پر پاکستان پر جہاں کہا جاتا ہے کہ مذہبی انتہ پسندی ہے جہاں پاکستان کو بدنام کیا جاتا ہے تو میں ان اکل کے اندھو کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آئیں آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اقلیتی برادری اپنے امتہوار کس طرح بڑے مذہبی جوش جذبے سے مناتے ہیں اور یہ ہم پوری دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتی برادری آزاد ہے جس طرح سے قاضی عظم محمد علی جنہ نے اپنی سپیچ میں کہا تھا پاکستان بننے سے ایک دن پہلے سندھ اسمبلی میں انہوں نے خطاب کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہندو اپنے مندر میں جانے کے لئے آزاد ہے کرسچن اپنے چرچ میں جانے کے لئے آزاد ہے سکھ اپنے گردوارے میں جانے کے لئے آزاد ہے آج وہ عملی طور پر ثابت ہو رہا ہے سر اور اس چیز میں سمجھتا ہوں کہ بین المذہب ہم آئیں گی کی مثال آپ کو اس طرح جس طرح سے پاکستان میں اور اسپیشلی میں کہوں گا سوبے بلوچستان میں جو مذہبی ہم آئیں گی ہے اس کی مثال پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی آپ دیکھیں دیکھیں کہ ہنگلاج ماتا کا مندر ہے وہاں پر سندھ اور پورے پاکستان سے تاکہ سالہ نہ دس لاکھ یاتری آتے ہیں اور وہاں پر کبھی کسی نے شکاہ نہیں کی پورا مند طریقے سے اپنی مذہبی عبادت کرتے ہیں سر اس سے بڑی مذہبی اور آزادی کیا ہو سکتی ہے جنابِ اللہ تھوڑا سا میں آتا ہوں کچھ غلط جو کچھ غلط لوگوں کے ذہن میں ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کچھ پڑے لکھے لوگ کچھ پڑے لکھے لوگ جو جب باتیں کرتے ہیں سر مجھے جہلوں سے پرواہ نہیں جو کبھی کبھار مجھے افسوس ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے پڑے لکھے لوگ جب انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے جب انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو مجھے تو جہلوں مجھے ایک دوست ہے یہاں پر میرا کلیگ ہے بولتا ہے دنیش کمار آپ تو انڈیا کی حمایت کر رہے ہوں گے پاکستانوں نے انڈیا کا میچ میں نے کہا دنیش کمار کی یہ دھرتی جنم بھومی ہے دنیش کمار کا پاکستان ماں ہے اور کوئی غیرت مند بیٹا اپنے ماں کے خلاف نہیں جا سکتا میرا دھرم مجھے کہتا ہے کہ جس جہ دھرتی پر آپ نے جنم لیا ہے وہ آپ کی ماں ہے اور کوئی غیرت مند بیٹا کبھی بھی ماں کی بیستی برداشت نہیں کرے گا برای مجھے